ستم کرنا جبر کرنا یہ کوئی ترقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دین للملوک بات چاہوں کا کوئی دین نہیں ہوتا کیوں؟ کیوں فرمایا یہ؟ حقیقتا نہیں ہوتا کیونکہ جو اور یہ دل اس سینے میں ایک ہی ہے یا اقتدار پرست ہو جائے یا خدا پرست یا ہم کرسی کی پوجا کرلیں یا اللہ کی عبادت یا ہم تخت کی پوجا کرلیں یا اللہ کی عبادت یا ہم اقتدار کی پوجا کریں یا اللہ کی عبادت یا ہم اپنا اقتدار قائم کرنا چاہیں یا ہم خدا کے اقتدار کے آگے سربس وجود ہونا چاہیں دونوں میں تضاد ہے تناقض ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنا اقتدار قائم کرنا چاہے اور اس کا ایمان سلامت رہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے پورے وجود کے ساتھ حق سبحانہ وتعالی کے اقتدار کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو پروردگار اسے دونوں جہان کا اقتدار عطا کر دے جو خدا کے سامنے سربس وجود ہوتا ہے اسی کو یہ اقتدار ملتا ہے کہ ستارے اس کی تہوڑی پر اترتے ہیں چاند اس کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہوتا ہے سورج اس کے اشارے پہ پلٹتا ہے یہ سب کس کے لئے ہوتا ہے جو خدا کے اقتدار کے آگے سربس وجود ہو جائے انبیاء ایمہ اولیاء ان کے کرامات معجزات سب کا راج کیا ہے بندگی خدا لا دین للملوک واشاؤں کا دین نہیں ہوتا واقعہ نہیں ہوتا حقیقت تا نہیں ہوتا ہر تاؤر میں اور جب کوئی کرسی اقتدار پر آتا ہے آپ سوچوں گے بہت سی باتیں یہ کہہ رہے ہیں